میرا سوال ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے نماز میں آپ کا کوئی رکن رہ گیا ہو تو وہ آپ کو پڑھنا ہوگا مثلا آپ نے پوری رکت ہی نہیں پڑی آپ نے فاتحہ نہیں پڑی اپنے سجدہ چھوڑے اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ بھول کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس میں سجدہ صاحب کریں گا اگر رکن بھی رہ گیا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی نماز میں دو رکتیں پڑی دو رہ گئی سلام پھیرا گھر چلے گئے آپ علیہ السلام کو صحابہ نے انہوں نے آکے بتایا ذل یدین نے نمائندگی کی آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ میں نے نماز کم ہوئی ہے نہ بھولا ہوں صحابہ نے کہا جی ایک تو ہوگی آپ مسجد میں آئے تو صرف سجدہ صاحب نہیں کیا کیونکہ رکن رہا تھا تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکت پھر سے پڑھائی کمی ہوئی تھی اس لیے سلام سے پہلے سجدہ صاحب کیا نماز میں اضافہ ہو جائے تو سلام پھیر کے سجدہ صاحب ہے لیکن اس کے بعد پھر سے تہیات نہیں ہے سجدہ صاحب کرنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا اگر کمی ہوئی ہے اور اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سلام پھیر کے بعد میں دو سجدہ صاحب کر لیں گے اور یہی کافی ہوگا اور پیر پھر کیا